ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ غربت سے لڑا ہے لیکن سال دوزار اکیس کے خطام پہ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان دیوالیا ہو سکتا ہے وزارت اقتصادی امور کے مطابق ملک کا مجموع قرض ایک سو ستائیس ارب ڈالر کی بلند سطح پر حب ہے دوہزار اٹھارہ سب تک لیے گئے مجموع قرضوں کا حجم تقریباً چالیس ارب ڈالر ہو چکا ہے اور اس پیسے سے پچھلے قرض بھی ادا کیے گئے لیکن وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے حالی میں ایک ٹویٹ بھی کیا اور اس میں یہ بتایا کہ اس سال حکومت نے بارہ ارب ستائیس کروڑ ڈالر غیر ملکی قرض ادا کیا ہے اور اگلے سال بھی ساڑھے بارہ ارب ڈالر تک ادا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور یوں وفاقی وزیر کے مطابق پانچ سال میں حکومت کل پچپن ارب ڈالر قرض ادا کر چکی ہوگی لیکن اسی ماں سٹیٹ بینک نے جو آداد و شمار جاری کی ان کے مطابق یہ پتا چلا کہ مرکزی بینک کے پاس زر مبادلہ کے زخائر کا حجم صرف ساڑھے اٹھارہ ارب ڈالر ہے تو بیرونی قرضیں کیسے ادا ہوں گے کیا ملک قرضوں کے بوجھ تلے دب کر دیوالیا ہو سکتا ہے یا اس مقام تک نہیں پہنچے گا مگر قرضوں کا بوجھ پھر بھی بڑھتا ہی رہے گا تو ان سارے سوالوں کے جواب ہم لیں گے ماہر معاشیات ڈاکٹر اشواق حسن خان سے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ویو 360 میں شرکت کرنے کا سب سے پہلے تو مجھے یہی بتائیے نیا سال آرہا ہے کیا پاکستان دیوالیا ہو سکتا ہے قرضوں کے بوجھ تلے نہیں نہیں یہ برکل یہ ایسے ہی ہے کوئی دیوالیا نہیں ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو وہ بھی دن دیکھے ہیں کہ جب نیوکلیر ایکسپلوجن ہم نے جب کیا تھا میں نائنٹین نائنٹی ایٹ میں تو اس وقت میں نیا نیا منسٹری آف فینانس میں آیا تھا اور ہمارے پاس نیوکلیر ایکسپلوجن کے بعد چکے ہم پہ سینکشن لگ چکے تھے تو تمام ان فلوز جو ہیں وہ سارے بند ہو گئے تھے آنے باہر سے لیکن ہم ٹائم پہ اپنے ڈیٹ کی ادایگی کرتے رہے کرتے رہے اور ہمارے پاس بارہ نومبر کو بارہ نومبر نائنٹین نائنٹی ایٹ کو ہمارے پاس تو چار سو ملین ڈالر کا ٹوٹل ریزر تھا چار سو ملین لیکن ہم نے اس سے کوئی ڈیفالٹ نہیں کیا تو یعنی ایک اچھی بات آپ نے کہی آپ نے بتایا ہے تو اس سے کوئی ڈیفالٹ پاکستان نے آج تک ڈیفالٹ نہیں کیا آگے بھی ہے یہ ایک اچھی خوشائن بات ہے لیکن بتائیے کہ پھر یہ جو سوہ بارہ اور ساڑھے بارہ کروڑ ڈالر کی جو معیشت مستقم ہو سکتی ہے دیکھیں ایکانومی کو منیج کرنا پڑتا ہے اگر آپ اپنے ایکسپورٹس کو نہ بڑھائیں اور درامداد کو پاغنوں کی طرح آپ آنے دیں آپ خود سوچیں کہ جو آج موضوع ڈسکس کر رہے ہیں یہ ڈیٹ کی ڈسکس کر رہے ہیں ڈالر کی کمی کی ڈسکس کر رہے ہیں لیکن وہ ملک اگر ڈالر کے کار امپورٹ کر رہا ہو وہ ملک ڈالر کا موبائل فون امپورٹ کر رہا ہو وہ ملک کتے اور بلی کے کھانے کے لیے شیمپو اور اس کے فوڈ جو ہے وہ بھی امپورٹ کر رہا ہو باہر سے اس ملک میں تمام دنیا سے پھلے آتے ہوں چاہے وہ سیپ کہنے ناشپاتی کہنے دنیا سے آ رہے ہیں اس ملک میں جہاں جب میں سٹوڈنٹ تھا تو وہاں فیلیلیفیا کریم چیز کھاتا تھا اور ہم شور کہ آپ بھی کھاتی ہوں گے مجھے بڑا پسند تھا تو یہ پاکستان میں بھی بکرا ہے فیلیلیفیا کریم چیز تو کیا زیب دیتا ہے اس عمر کو تو میں ہمیشہ یہ میری ہے کہ جی خدا کے واسطے ان سب چیزوں کو آپ روکیں جب تک آپ ٹرائسز میں ہیں سال دو سال میں اگر یہ چیزیں نہیں آئیں گے اس ملک میں تو کوئی کیامرٹ نہیں ٹوٹے گا پاکستان میں اب یہ مجھے بتائیے گے ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ جو بل ٹائٹننگ والی بات ہوتی ہے اور خاص طرح یہ بھی کہ اپنے خرچے کم کریں اور خود کفیل ہونے کی کوشش کریں مجھے یہ بتائیے آپ کہ بہت برسوں سے ہم یہ سن رہے ہیں اس حکومت کے دور میں نہیں کئی حکومتوں کے دور میں ہم نے یہ سنا کہ معیشت کے بنیادی دھانچے میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور کچھ غیر مقبول فیصلے کرنے ہوں گے اور کوئی بھی حکومت جو ہے وہ غیر مقبول فیصلے کر نہیں پاتی کیسے مرمکن ہوگا یہ حکومت نہیں کرے گی اگلی حکومت کیوں کرے گی کوئی بھی غیر مقبول فیصلے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ we as a nation will love to spend money but we hate to collect taxes کیونکہ جب آپ tax collect کریں گی دوسروں کے جیب میں آپ ہانٹ ڈالیں گی تو آپ کو resistance ہوگی لوگوں کی آپ غیر مقبول ہوں گے تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں خاصتہ سیاسی حکومتیں پرہیز کرنے لگتی ہیں کہ یار وہ ہنگامہ ہو جائے گا اور یہ trader جو ہے دکانیں بند کر دیں گے agitation ہوگا تو بس کن کو رہے دو ہم پھر خرش نہیں کم کرتے اپنی خرش ہم اسی speed سے کر رہے ہوتے ہیں جس طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی constraint نہیں ہے ریولن کی حوالے سے تو یہ اس کے لیے کوئی آئی ایم ایف کی ضرورت ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں ریولن کھٹک کرنا چاہیے یا اپنے خراجات میں کم ہی کرنی چاہیے یہ تو ہم خود بھی کر سکتے ہیں تو یہ یہ وہ بنیادی reforms ہیں کہ آپ ریولنے کھٹک کریں اور اپنے خراجات پر بھی نظر رکھیں اپنے ایکسپورٹس کو بڑھائیں اپنے ایمپورٹ کے جیسے میں نے بتایا کہ جو چیزیں non essential ہیں اس کے اگر کرنے کے ضرورت پڑے تو کریں لیکن اگر ہم کچھ کوئی بھی حکومت کچھ بھی نہ کریں تو پھر یہی سلسلہ کیونکہ کسی ایک دور حکومت کا مسئلہ یہ نہیں ہے بہت برسوں سے ہم یہ بات سن رہے ہیں اچھا یہ مجھے تھوڑا سا بتائیے گا اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈالر کی جو اڑان ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے روپیہ کی قدر کو کنٹرول کرنا ایک مسئلہ ہے شاکترین صاحب کہتے ہیں کہ روپیہ تو undervalued ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ وہ کہتے ہیں کہ افواہیں ہیں میں دیکھ رہی تھی بعض ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ سٹیٹ بینک کی ہی جو سخت پولیسیز ہیں ڈالر کی فلائٹ کو روکنے کی وہ ہی سپیکیولیشن میں اضافہ کر رہی ہیں اور اس ڈالر کی کمی کے خدشے سے ہی ڈالر مارکٹ سے غائب ہو رہا ہے کیا کہیں گے آپ اس بارے میں کہ یہ افواہوں کا اگر دور چل رہا ہے جس کی وجہ سے معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے نہیں ہے یہ سارا فیکٹ تو نہیں ہے دیکھیں مئی دو کو سکنڈ میں آف میں ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون آسے چند مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں ہمارا ایکسچینج ریٹ ون ففٹی ٹو روپیس تھرٹی پیسہ تھا پھر ہم آئی ایل ایف کے پروگرام کو جب ہم ریوائی کرنے کے لیے آگے بڑھے اور اس کے لیے شوقت ترین صاحب جو ہیں وہ اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ واشنٹن جا رہے تھے مذاکرات کرنے کے لیے تو ان سے یہ کہا گیا ایز ای پرائر ایکشن کہ آپ اپنے ایکسچینج ریٹ کو ایک سو بہتر ایک سو تیہتر پہ لیے کرائیں تو وہ جو ایک سو باون سے ایک سو بہتر ایک سو تیہتر پہ پہ پہنچا خاص دکھیں گے ڈیسمبر جب آئی ایم ایف میں وہ پہنچے ہوئے تھے مذاکرات کرنے کے لیے بلکل اسی ٹائمنگ پہ یہ ایکسچینج ریٹ ہم نے وہاں پہنچایا تو یہ کیا کسی مارکٹ کرزم کے پیسج میں تھا جی نہیں یہ ایم ایف کا پرائر ایکشن تھا ایم ایف کا پرائر ایکشن تھا ڈاکٹر اشوا قصد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت صرف وقت کی کمی کے باعث ہمیں یہ گفتگو جہاں پہ ختم کرنے ہوگی لیکن میں ویورز کو بتاتے چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کے ہی تجزیہ پہ مشتمل ایک رپورٹ آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں ہمارے ساتھی علی فرقان نے اسی موضوع پہ کہ کیا پاکستان دیوالیا ہو سکتا یا نہیں اور کرزوں کا بوجھ کیسے کم ہوگا ہماری ویب سائٹ اردووی اے ڈاکٹر صاحب کی رائے اور دیگر معاشی مائرنگ کی رائے آپ وہاں ضرور پڑھئے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب